سو ہی گائز ویلکم بیک تو میری چینل رادہ رجوانسی بلوگ اور آپ کا میری چینل پہ بہت سواگت ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا آرٹیفیسیل والا فلاور جس سے ہم اپنا گھر جو ہے نا ڈیکوریٹ کرنے والے ہیں اس دیوالی پہ کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے اور فائنلی اس سال میرا سوچا ہوا پورا ہو گیا ہے تو میرے ساسور جی اتنا سارا فلاور لے کے آگئے ہم بولے تھے ان کو لے کے آنے کے لیے ہم بولے تھے چوبیس لے کے آجئے گا لیکن وہ چالیس لے کے آگئے تھے لیکن اچھا ہوا اتنا سارا لے کے آگئے ہیں اتنا اچھا سے مندی ڈیکوریٹ کر دیئے تھے اور پورا گھر ڈیکوریٹ ہو گیا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ پہ پہلے پتی دیو باہر جو ہمارا ہے دروازہ وہاں پہ سجا رہے تھے بہت اچھا سے سجا دیئے تھے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سوچ سوچ کے کر رہے تھے کیسے کریں باقی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے دیوالی والے دین اور ابھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ کیسے کیسے ہم لوگ سجا رہے ہیں یہ سارا کچھ تو یہاں پہ اس طریقے سے پورا پتی دیو جو ہے نا مطلب دور پہ کر دیئے تھے تو اچھا ہوا ادھر وہ کر دیئے تھے اور ہم لوگ پھر مندیر میں چلے گئے تھے کرنے کے لئے ادھر وہ کر رہے تھے تب تک ہم اور برخہ سوچے کہ تب تک ہم لوگ مندیر سجا دیتے ہیں اس میں کافی ٹائم لگنے والا تھا کیونکہ اس میں پورا جو کیل ہے وہ بھی ٹھوکنا تھا تو اس لئے ٹائم لگنے والا تھا تو ایک بار ہم ایسے کیے کہ ہم اس طریقے سے پھر برخہ کی پھر بولی برخہ کہ آپ مطلب فلاور دیتے رہنا جو جو کرنا ہے اور ہم یہاں ٹھوک کے ٹانگتے جائیں گے تو ہم بلے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایسے ہی عدل بدل کر کے کرتے جارتے ہیں کبھی وہ چڑھ رہی تھی کبھی ہم چڑھ رہے تھے کرسی پہ لیکن فائنلی آپ کو دیکھنے ملے گا محنت کے بعد اتنا سندر ہمارا پوجہ روم لگ رہا تھا بہت سندر لگ رہا تھا تو فائنل دیکھئے گا جرور اور بلوگ کو انٹ تک دیکھئے گا اور جتنا ہو سکے نہ سیئر کریے گا لائک کریے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلیے دیکھئے ہم لوگ ایسے ڈیگریٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی سو گائز فائنلی سچ گیا ہمارا پوجہ روم اور دیکھ سکتے ہیں یہاں سے انٹر کرتے ہیں ہمارا اتنا سندر پوجہ روم لگ رہا تھا ایک دم لکھی چینج ہو گیا بس یہ فلاور کے قارن اور بہت ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے ایسے کرنے کا فائنلی حصہ ہو گیا پھر یہاں پہ بھی فلاور تھے تو اور بھی سچانا تھا اس کے بعد ہم کچھ ریکارڈ نہیں کیے ڈائریکٹ سام میں ریکارڈ کیے تو یہاں پہ جم کا دیا نکلتا ہے دیپاولی سے ایک دن پہلے تو وہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس میں پرانے جو دیئے ہوتے ہیں جلائے ہوئے دیئے اس کو دھوکے اور پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں اس میں تیل ڈال کے جلائے جاتا ہے تو وہیں یہاں پہ پورا تیاری کر رہے تھے اور کیسے کیا جلائے جاتا ہے اس بار ہم ریکارڈ بھی کی یہاں آپ لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں تو اس میں جو ہے اروہ چاول ڈالا جاتا ہے سب جگہ کا الگ الگ نیم ہوگا ہمارے گھر ہمارے سسرال میں جو نیم ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ اروہ چاول ڈال دیئے اور پھر اس میں پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں اس طریقے سے باتی بنا لیئے اور اس میں جو ہے نا یہ سرسو کا تیل وہ ڈال دیئے اور سرسو کے تیل میں ہی جلائے جاتا ہے مطلب گھی میں نہیں جلائے جاتا ہے تو یہاں پہ پورا بھی تیاری کر رہے تھے کہ پورا تیاری کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ ایک دم آخری میں جلائے جاتا ہے جب گھر کے سب لوگ کھا پی لیتے ہیں کھانا اس کے بعد یہ جلائے جاتا ہے لاشٹ میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو سب لوگ کھا لیئے ہیں اور آج کافی لیٹ ہو گیا تھا کھانے پینے میں کیونکہ سرسو جی کچھ کچھ دپاولی کا سمان لینے چلے گئے تھے تو ان کو آنے میں 11 بج گیا تھا تو ہم یہاں پہ 11 بجے جا رہے تھے گھر کے باہر یہ جم کا دیا نکال لیں تو یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے پانی لیا جاتا ہے لوٹکی میں اور دیا جلائے جاتا ہے اور ایک اگربتی جلائے جاتا ہے تو اس طریقے سے دیا نکالا جاتا ہے ہر جگہ کا الگ نیام ہوگا ہمارے میکے میں بھی تھوڑا الگ نیام ہے تو وہاں اگربتی نہیں دکھائے جاتا ہے وہاں بس دیا اور پانی لے جائے جاتا ہے تو یہاں پہ نکال گئے ہیں ہم نکالنے کے لئے اور یہ ہم پہلی بار کر رہے تھے اپنے سسرال میں ہر سال ساسوما کرتی ہیں اس سال ساسوما میرے سے بولی تو ہم کر رہے تھے تو چلی نکالتے ہیں جم کا دیا اور آپ کو میرا گھر دیکھنے ملے گا کہ کتنا سندر لگ رہا ہے اگرم سچ گیا ہے نا تو گجب کلو کر رہا ہے سچ میں اس کے بعد کچھ بھی ریکارڈ نہیں کی ہے فائنلی صوبہ ہو گئی اور آج ہے دیوالی تو گوڈ مرننگ آپ سبھی کو تو یہاں پہ ریڈی ہو رہا تھے مندر جانا تھا پوجہ پاٹ کرنا تھا سب کچھ اور آج تو اتنا کام ہو جاتا ہے دیوالی والے دن پورے بھگوان جی لوگ کا ساف صفائی اور پکوان بنتا ہے وہ الگ بنتا ہے اور جتنا بھی بھگوان جی لوگ ہیں ان کا کپڑا چینج کرنا رہتا ہے مطلب بہت سارے کام ہوتے ہیں اور یہ ایسے کام ہے نا تیوال والے دن جو کام کرنے میں بہت خوصی بھی ملتا ہے نا مطلب بہت ایک الگ ہی رونک آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ والا کرتی پہن لیے کیسا لگ رہا ہے جرور بتائیے گا اور یہ کرتی میرے کو بہت پسند ہے تو آج سوچیں کہ دیپاولی ہے اس تو آج صبح صبح پہن لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پوجہ روم جو ہے پہلے پوچھیں تب ہی تو پوجہ کریں گے تو یہاں پہ پورا پوجہ روم جو ہے اچھے سے پوچھ دیئے اور ہم لوگ سجائے تھے تو کچھ کچھ گیر بھی گیا تھا دیکھ سکتے ہیں فول جو ہے یہ نا ٹوٹ ٹوٹ کے گیر گیا تھا تو وہ پورا جو ہے اچھے سے پوچھا لگا دیئے ہیں پوچھا لگانے کے بعد ابھی کیا کرنا تھا کچھ کچھ برطن رہ گئے تھے وہ دھونا تھا کیونکہ جو جو مطلب کل پوجہ ہوا تھا پچھلے دن تو وہ سارا کچھ رہ جاتا ہے تو وہ سارا کچھ دھونا بھی تھا تو پھر ہم بیٹھ کے وہ دھوئیں اور پھر پہلے گھر پہ پوجہ کیے ہیں گھر پہ پوجہ کیے ہیں نہیں پہلے چھت پہ گئے سوربہ گان کو جل دیئے ہیں اس کے بعد اپنے پوجہ گھر میں پوجہ کیے ہیں اور اس کے بعد ہم مندر گئے تھے تو چلیے دیکھیں بلوگ موسیقی 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 اج alguém موسیقی ہیپی دی پاولی تو ارے باو پر پورا پکچھی اڑنے لگا دیکھ سکتے ہیں پٹا کھا چھوٹا تو تو آج دیوالی ہے اور صبح شٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو پوجا سے شٹارٹ ہوا آج کا صبح اور ہم آگئے ہیں پوجا کرنے ابھی جائیں گے مندل پوجا کرنے کے لیے یہ میرا ڈریس کیسا لگنے بتائیے گا بعد میں ہم پھول دکھائیں گے آپ لوگ کو اور دی پاولی ہے آج اچھے سے سیفٹی سے آپ لوگ پٹا کھے جلائیے گا اور خوب انجوائے کریے گا ہیپی دی پاولی کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں پوجا پٹ کرتے ہیں ابھی بول دیئے کیونکہ ہم بھول جائیں گے کیونکہ آج بہت بار کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ دی پاولی کا دن مزا آجاتا ہے رنگولی بناو پورا گھر سجاؤ تو اچھا لگتا ہے نا تو بس اسی سمیاز دن بڑھ لگنا ہے تو چلیے چلتے ہیں سو گائز پھر یہاں پہ ہم جا رہے تھے پوجا کرنے کے لیے چھت پہ جل دے کے آ گئے تھے پھر نیچے ہم اپنے پوجا روم میں پوجا کر رہے تھے اور بس یہ سجنے کے وجہ سے میرے کوئی اتنا پیارا میرا پوجا روم لگ رہا ہے نا بہت ہی سندر دیکھ کے بہت خوشی مل رہا ہے تو یہاں پہ جلی جلی سے گھر پہ جو ہے پوجا کیے ہیں اور گھر پہ پوجا کرنے کے بعد پورا جتنا بھی تھا سمان مندیر لے جانے والا وہ سریائیں پورا چیز اور اس کے بعد گئے مندیر پھر یہاں پہ یہ مٹھائی لے کے آئی تھی ساسوما دیوالی کے دن سارے بھگوانی لوگ کو بھوگ لگانے کے لئے صبح میں سام کے لئے آئے گا بھی مٹھائی تو یہاں پہ ہم وہیں مندیر لے جانے کے لئے پہلے نکال رہے تھے یہاں پہ یہ رسگلہ سو گائز پھر یہاں پہ چلے گئے مندیر مندیر میں پوجا کرنے کے لئے اور یہاں بھی دس پندر میٹ لگی گیا تو یہاں پہ جو ہے گھی کا دیا جلا رہے تھے آج ویسے تو ڈیلی جلتا ہے لیکن یہ مٹھی والے دیئے میں آج گھی کا دیا جلا کے اور رکھ رہے تھے مندیر میں موسیقی 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 پھر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مندر میں جو بجرنگ بلی ہیں ان کو مطلب چاندی کا جو ہے نا آنکھ لگایا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بجرنگ بلی جو نیچے ہیں جن پہ ڈیلی سندھر لگایا جاتا ہے پورا اور ایک مورتی جو ہے وہ بنایا ہے پھر مندر میں پوجا کرنے کے بعد چلے گئے گھر پہ موسیقی 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 سایڈ سے یہ جو ہے نا اس کا کھانے کا سوادھی لگ کیونکہ یہ اریزنل ہے جب تاجہ تاجہ جب مانگو تاجہ تاجہ ہاں سو گائیز لے لیے تھوڑا سا کا بس کام تھا ہو جائے گا جو آلو چوب بنے گا پھر یہاں پہ ساسو میں بنا دی تھی اول کا سبجی اور آلو چوب کے لیے آلو فرائی کر کے رکھ رہی تھی ابھی کڑھی بڑھی سب کچھ یہاں پہ ساسو میں بنانے والی تھی اور آٹا بھی گند کے رکھ دی تھی کیونکہ ہم ادھر پوجہ میں لگے ہوئے تھے تو ساسو میں یہاں پورا جو پکوان ہے وہ بنا رہی تھی اور وہ سب یہ سب بنا لی تھی اس کے بعد ہم صرف یہاں پہ بنا رہے تھے روٹی تو جلدی جلدی سے یہاں پہ روٹی بنائے تاکہ سب لوگ ناستہ کر لیں اس کے بعد سب لوگ ناستہ کر لیں گے تو پھر ابھی بہت سارے کام میں لگنے ہیں ابھی جھاڑو پوچھا باقی ہے اور صبح میں بھی لگ گیا لیکن ایک بار ہم لوگ پھر سے لگا دیتے ہیں تاکہ ساپ سترہ ہو جائے اور پورا رنگولی بھی ابھی بنانا ہے بیٹھے ہیں تاکہ یہ ویڈیو ہے ہم سوچیں کہ اپلوڈ کر دیتے ہیں نہیں تو اگر آج اپلوڈ نہیں کیا تو دیوالی والا ویڈیو بہت لیٹ چلا جائے گا اپلوڈ کرنے میں کافی لیٹ ہو جائے گا تو اس لئے سوچیں کی رنگولی وگرہ بنانا بھی تھوڑا بہت ڈیکوریشن باقی ہے گھر کا تو وہ کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ ویڈیو ایڈی کر کے ڈال دیتے ہیں تو یہ ویڈیو کیسا لگا بلوگ کیسا لگا جارور بتائے گا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھے گا کیا کیا بلوگ کیسا سجائیں یہ سارا کچھ اور باقی آس دیوالی ہے آپ لوگ بھی تیاری میں ہی لگے ہوں گے بلوگ تو بہت کم آدمی دیکھیں گے تو کوئی بات نہیں چلی اس بلوگ کو یہ پینٹ کرتے ہیں کیسا لگا بلوگ کومنٹ کر کے جرور بتائے گا اچھا لگا گا تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور جتنا ہو سکے اتنا سیئر کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں نیکش ویڈیو نیکش بلوگ کے ساتھ با بائے ٹکی آر لڈس آف لاب رہ دے رہ دے